بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب بہنیں دعا کرتی ہوں کہ سب خیر خریجت سے ہوں گے اپنے گروں میں عباد اور شاد ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے عباد رکھے آمین اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ویڈیو بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے پیاری پیاری سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے پاکسانی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے کیا ہویا تو ویڈیو دیکھیں اس کو اپنے بیر بہنیوں پر شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیس چلیں پھر ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج ہم کے دو کے رکھ لیا اب ان کو کریش کرتے ہیں تو ہم بنائیں گے گجریلا مینٹر کی ریسپی کریں گے تو میں کریش کروں گی گاجے اسی طرح مصادی کریش کر لوں گی کریش کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں اب ہم ان کو ڈال لیں گے پڑائی میں تو یہاں میں نے گاجری رکھی ہیں تھوڑا سا میں ان کو پہلے بھونوں گی بعد میں اس میں چاول اور دودھ ڈال لیں گے پہلے ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پانی خوشک ہو جائیں تاکہ ہماری گاجرییں پھر پانی چھوڑتی ہیں تو دودھ اس وقت ڈال لیں گے جب یہ دودھ تھوڑا سا خوشک تھوڑا ساکھ میں نے تھوڑا سا کے لئے رائس کو میں نے واش کر لیا دھولی ان کو بھی دھولی اب میں ان کو ڈال دوں گاجرییں ڈال دی چاول بھی ڈالی جو ان نے پانی چھوڑے ہیں اس میں بس ان کو پانی خوشک دھولیں گے پانی کے ساتھ پکاؤں گے دو دال دیں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے یہ کپ میں نے پانی کا شامل کیا ہے تو ان کو پکنے دیں گے تو جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال لیں گے تو پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں دو کلو گاجرے تھیں دو لیٹر ہم دود دال لیں گے پھر اب خوشک ہونے پر دود آ گیا اب اس میں چینی ڈال لیں گے میں اس میں براؤن شوگر ڈال لوں گے دوسری چینی نہیں ڈال لوں گے ہم براؤن ہی استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں دکھاتی ہوں یہاں ایک کپ ڈال دیتی ہوں پھر دیکھتی ہوں چیکا ب لیں گے تو پھر اس کو پکائیں گے تو اس کو اب میں اچھے طرح مکس کروں گے بس اب بڑھنے کے قریب ہے تھوڑا سا اور اس کو خوشک کریں گے تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے بہت مزے کی بنتی ہے تو اس میں میں آپ جو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں یہ وہ دیکھیں میں نے کشمش ڈال دی ہے مجھے بہت پسند ہے تھوڑی تھوڑی کھول جائے گی تو بہت اچھی لگے گی یہاں میں نے مونگ پھلی بھی رکھی ہے مونگ پھلی بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی اوپر سے ڈالنے کے لیے رکھ لوں گے یہ میں نے نکال کے ساف کر کے رکھی ہوئی تھی چلے یہ ڈال لیں گے یہاں میں نے تھوڑا سا نکال ہے نکال کے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ اچھا بن گیا تو میٹھا چیک کرتے ہیں اگر کم ہوگا تو اور ڈال لیں گے ورنہ میرے حساب سے تو یہ زیادہ بہت ٹھیک ٹھیک ہے تو اس میں میں نے ڈال لیں تھی تین کلو گاجرے تھی دو کلو دودھ اور ایک چھوٹا کپ جو تھا چاولوں کا ڈالا تو اس طرح بنائی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی اچھی بنی ہے چلے جی دیکھیں اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم ڈال لیں گے کھیر کو برطن میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ گرم گرم بھی کھانا چاہتے ہیں تو گرم گرم کھائیں بہت مزے کی لگے گی گجرے لہا ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کی ڈش آؤٹ کرنی ہے تو وہ کر لیتے ہیں آج کی ڈش بہت ہی مزے کی بڑھنے والی ہے گجرے لہا سب بناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے میں نے اپنے طریقے سے بنایا ہے آج بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے گجرے لہا بنایا یہ تیار ہو گیا ہم نش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نکال لوں گی اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے گرم بھی کھا سکتے ہیں تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا پسند کرتے ہیں چلیں میں نکال کے پھر ملتی ہوں یہ جرے لہا تیار ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیا سی لگی ہے دیکھیں ماش cool طلب دیکھیں گھر دیکھیں گھر ملتانی ر Corinthians بھی کھا سیکھتا ہے مع ملتانی رسمنٹ گھر کھل uto رسح أن